آپ کو بتا دیں کل دلی کے دورے پر مقیم منتری اشوک گہلوت رہیں گے اور صوبہ دس بجی کے قریب سی ایم اشوک گہلوت دلی کے لیے روانہ ہوں گے مقیم منتری کے دورے کو لے کر کے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے راجستان کو لے کر کھڑکے کے ساتھ بیٹھے کریں گے راجستان ہاؤس کے نئے بھون کا بھی شلنیاز کریں گے سی ایم اشوک گہلوت مقیم منتری اشوک گہلوت کا دلی دورہ اسے لے کر کے اہم جانکاری جہاں کل صوبہ دس بجی قریب دلی کے لیے پرستان کریں گے سی ایم گہلوت اور راجستان کو لے کر کے دیش کے پرباری کے ساتھ بیٹھک ہوگی اور ساتھ ہی جو پارٹی کے راستی ادھیکش ہے ملکار جن کھڑ گئے ان کے ساتھ بیٹھک ہونے جا رہی اس میں شرکت کریں گے سی ایم اشوک گہلوت مانگلوار کو واپس جو اپو لٹیں گے مکہ منتری آج ناغور کا دورہ لیکن کل جو مکہ منتری کا دلی کا دورہ ہے یہ کافی اہم ہے جس پر لگاتار سیاسی جانکار ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں کہ آخرکار اس دورے سے کیا کچھ راجستان کے لیے نکلے گا تو وہیں ناغور کے دورے پر دیٹوانا کے مولا سر میں سی ایم اشوک گہلوت نے کئی وکاس کاریوں کا لکارپن اور شلنیاز کیا ہے ساتھی مکہ منتری اشوک گہلوت نے مولا سر میں کسان سنبیلن کو بھی سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ سرکار نے پردیش کی جنتہ کا خیال رکھا زوران مکہ منتری کے ساتھ پردیش کے پرباری سکجندر سنگھ رندھاوہ اور پی سی سی چیف گوین سنگھ ڈوٹاسرا بھی موجود رہے ایک کوڑ لوگوں پینچن پر پینچن پر پانچ رو پہ تھی پیڑے ساتھ تھی اب وہ ہجار ہو جائے گی ہجار ہو جائے گی کم سے کم اور میں ابھی سے کہنا چاہوں گا یہ تمام جوڑنے دس کی دس جوڑنے جو ہے یہ یوڑنے چناؤں کے ساکسن نہیں ہے یوڑنے پربار نیٹرے کی دہتان کے اندر یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو دنیا کی چھ ساتھ ایکونیمی مہا گئے ہیں یہ کوئی مودیت کی دین نہیں ہے چتہ سال کے یوڑنوں کی جین ہے دیش کے اندر آجاتی جو بات میں تو میں کہنا چاہوں گا کانون بنے دیش کے اندر پارلیمن میں پانت پا کانون رائے ٹو سوشل سیکیورٹی سامری شروع سے اعتقال کے پرامری مودی جی یہ میری مانگ ان سے ہیں لوگ ہمیشہ کرناٹکا میں جو جواب دیا وہی جو آپی جے پی کو راجستان کی پبلک دے گی آج جو آپ نے دیکھا اور لوگوں میں جو جیلوش ہے خاص کرکے محلاؤں میں جو جو ہے تو میرے کھل ہے کہ ہمارے یہ بہت پڑ گیا ہے اور ہم دو جہ تئیس میں بھی ریپیٹ کریں گے اور کب اس میں ہی دو سلامی کونکرس بھی آئے گی سرکار ہماری ریپیٹ ہوگی کسی کو کوئی سک نہیں ہے کیونکہ جو جنتا کا اتصا ہے تو کسانوں میں اتصا ہے ایک کسان سمیلن کر کے تو بتا دیں باجبہ والے کسان پندرہ مہینے تک روتے ہوئے بیچارے بیٹے تھے ان کے کوئی آسو پہنچنے والا نہیں آئے کٹیلے تار بچھا دیا گیا ان کو دلی جانے نہیں دیا گیا تو چلے آگے بڑھیں گے بڑھیں گے